آگے پڑھتے ہیں بوٹوکس کا استعمال اب تک تو سندرتہ بڑھانے اور بڑھتی عمر کا اثر چھپانے میں ہوتا رہا ہے لیکن اب بوٹوکس کا استعمال آپ کو مائگرین کی تکلیف سے بھی چھٹکارہ دلا سکتا ہے ایف ڈی اے نے مائگرین کے علاج کے لیے بوٹوکس کے استعمال کی اجازت دے دی ہے میڈیکل جانکاروں کا دعویٰ ہے کہ بوٹوکس سے مائگرین کا علاج اب تک موجود علاجوں سے سب سے زیادہ کارگرد ثابت ہوا ہے مائگرین ایک ایسی سمسیہ جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کو پربھاوت کرنے والی بیماریوں میں شامل ہے مائگرین سے رہت دلانے کے لیے کئی طرح کی ٹریٹمنٹ اور دوائیاں تو موجود ہیں مگر زیادہ فائدے من نہیں لیکن اب مائگرین کے مریضوں کو رہت دلائے گی ایک ایسی تھرپی جس کا استعمال آپ تک کیول سندرتہ نکھارنے میں ہوتا رہا ہے اب مائگرین کا ٹریٹمنٹ ہوگا بوٹوکس کے انجیکشن سے ٹبلو ایچو کے مطابق دنیا بھر میں روزانہ ہر دس لاکھ میں سے تین ہزار لوگوں کو مائگرین کی شکایت رہتی ہے اوسطن ہر نوویسک انسانوں میں سے ایک انسان کو مائگرین کی شکایت رہتی ہے لیکن موجودہ وقت میں موجود مائگرین کی دوائیوں اور علاج سے سب ہی مریضوں کو فائدہ نہیں ہوتا اس تھرپی میں بوٹولینم ٹاکسن نام کی دوائی انجیکشن کے ذریعے مریض کے ماتھے گردن اور کندھوں میں لگائی جاتی ہے یہ دوائی درد کے سگنلز کو دماغ تک پہنچنے سے روکتی ہے یہ دوائی صرف راہت ہی نہیں دیتی بلکہ مائگرین کو بڑھنے سے بھی روکتی ہے بوٹوکس کے ذریعے مائگرین ٹریٹمنٹ کو FDA کی اور سے ہری جھنڈے مل گئی ہے جل ہی اسپتالوں اور کلینکس میں مائگرین کے لیے بوٹوکس ٹریٹمنٹ ملنے لگے گا نیوز ٹیسک ٹی وی نائی تو اس بارے میں اور زیادہ باتشیت کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت سٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر وائبہ تو ڈاکٹر یہ بتائیے کی کیا بوٹوکس سے صحیح میں مائگرین کا علاج سمبھو ہے جی ہاں ایکچولی جو بوٹوکس ہے وہ ایکچولی بوٹولینم ٹاکسن ہے جو بیکٹریا سے بنتا ہے اور اس کو جو مائگرین ہے جو اب تک کی ٹرائلز کی گئے ہیں تو مائگرین کی ٹرائلز میں وہ ایفیکٹو پایا گیا ہے لیکن کیا انڈیا میں اب تک اس کا کوئی ایکسپریمنٹ کیا جا چکا ہے ابھی تک تو انڈیا میں ایکسپریمنٹل طور پر چالو نہیں ہے کیونکہ FDA کی مانیتہ اس کو ابھی ملی ہے تو میرے خیال سے چالو ہو جانا چاہیے پر مائگرین کا جو پین ہے وہ اتنا انٹینس ہوتا ہے کہ ابھی تک اس کا پوری طرح سے کوئی علاج باہر نہیں آیا ہے کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یہ سنبھاونا ہے کہ اس سے پوری طرح سے مائگرین کا علاج ہو سکتا ہے بلکل ابھی تک جو ٹرائلز کی گئے ہیں فورن کنٹریز میں امریکہ میں فرانس میں جہاں پہ 80% مریضوں کو اس سے راحت ملی ہے تو جو مائگرین کے لیے باٹوکس انجیکشن ہم دیتے ہیں اس سے کافی راحت ملتے ہیں کب تک لینا پڑتا ہے یہ انجیکشن کیا کوئی تائے سیما ہے اس کے کتنے دنوں تک یا مہینوں تک لینا پڑتا ہے دیکھیں مائگرین کا ایسا ہے کہ مائگرین کی جو دو فیجس رہتے ہیں جو جس میں پیشن کو سردرد ہوتا ہے اور سردرد کے بعد اگلا سردرد نہ ہو اس کے لیے جو ہے باٹوکس ایفیکٹیو ہے تو ایک بار دیتے ہیں تو دس سے بارہ ہفتوں تک مطلب تین سے چار مہینے تک اس کا ایفیکٹ رہتا ہے لیکن کس طرح سے اور کہاں پہ کیا کوئی سپیسیفک ہاسپٹلز میں یا کلینکس میں ہی ملیں گے جی نہیں اگر ایک بار وہ انڈیا میں آ گیا تو جو ترچری کیر سینٹر سے جہاں پہ نیورولوجس کی اویلیابلیٹی ہے تو وہاں پہ وہ ٹریٹمنٹ چال ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی مائگرین میں بھی دیکھا گیا ہے کہ الگ الگ فیزز ہوتے ہیں کسی کو کم ہیڈک ہوتا ہے کسی کو بہت سیویر ہیڈک کی کمپلین رہتی ہے تو اس میں بھی کیا اتنے پاورفل یا اس ہائی ڈوز کے اس طرح کے انجیکشنز ہوں گے جی ابھی تک جو ٹریل سے وہاں پہ بارٹوکس جو ہے وہ فرسٹ لائن تیرپی مائگرین کے لیے ابھی تک منظور نہیں ہوئی ہے ابھی جو کنونشنل ٹریٹمنٹ ہے مائگرین کے لیے وہی دینی چاہیے اگر اس سے آرام نہ پڑے تو پھر بارٹوکس انجیکشن کا پریوک کرنا چاہیے لیکن کیا اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں بلکل دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ بارٹولینیم وہ جو ہے وہ ٹاکسین ہے اور اس کی وجہ سے مسل پیریلیسیس ہوتا ہے جس کی یہ پروپرٹی ہے مسل پیریلیسیس کرنے کی جو ہم مائگرین میں یوز کرتے ہیں کیونکہ مائگرین میں جو ہے وہ مسل پیریلیسیس مسل کانٹریکشن کی وجہ جیسے مائگرین کا ہیڈ ایک ٹریگر ہوتا ہے تو جو بارٹوکس دیتے ہیں تو اسے مسل پیریلیسیس ہوتا ہے اور ہیڈ ایک گائب ہو جاتا ہے لیکن جو اس کے سائیڈ ایفیکٹ آپ نے بتایا اس کے باوجود بھی یہ یہاں پر آ رہا ہے تو کیا اس کے لیے کسی طرح کے کوئی اپائے کیے جا رہے ہیں جی نہیں جو بارٹوکس کے سائیڈ ایفیکٹ ہے جو میں نے بتایا کہ وہ ہیڈ ایک کو پھر سے کر سکتا ہے جو ہیڈ ایک بند ہوا ہے پھر سے چالو بھی ہو سکتا ہے اور جو دوسرے سائیڈ ایفیکٹ ہے جیسے کہ میں نے بتایا مسل پیریلیسیس ہے اگر وہ انیڈ ایڈ ایڈ بلڈ میں گیا ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے تو پورا پیریلیسیس بھی ہو سکتا ہے ایسے ستی میں پھر کیا اپائے ہو سکتے ہیں مان لیجیے اگر کسی کو بارٹوکس کی جو انجیکشن ہے دیا گیا اس کیسے میں جو سائیڈ ایفیکٹ آپ مسل پیریلیسیس کے بات کر رہے ہیں اگر وہ ہو جاتا ہے تو اس کیسے میں ہم کیا علاج کر سکتے ہیں کیا اپائے ہو سکتے ہیں اس میں تو جب تک وہ بارٹو لینیم ٹاکسین کا ایفیکٹ رہے گا تب تک پیشن کو آرٹیفیشل وینٹیلیشن یا اگر مسل پیریلیسیس سیویر ہے تب تک رکھنا پڑ سکتا ہے جی بہت بہت شکریہ اس پوری جانکاری کے لیے تو بلٹن میں فیلحال وقت ہو چلائے ایک چھوٹے سے بریک کا جلدہ اٹھیں گے موسیقی موسیقی موسیقی